اصحابہ اجمعین اما بعد فاؤدو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید یا ایوہا اللذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم صدقاللہ مولانا العظیم السلام علیکہ یا سیدی محضر محترم حاضرین و سامین اکرام کسی لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں ہے نماز ایسر کا وقت بالکل قریب ہے میں چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں ارض کرنا چاہتا ہوں بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کا مولوی حضرات کا سیاست میں آنے کیا مطلب انہیں کیا ضرور رہے ہیں سیاست میں آنے کی آپ یہ سوچیں کہ اگر علماء سیاست میں نہیں آئیں گے تو دین کون بتائے گا دین پر عمل کیسے ہوگا جنہیں خود دین کا پتہ ہی نہیں ہے وہ دین کیسے نافذ کریں اللہ رب العزت جللہ مجدو الكریم کا قرآن مجید میں فرمان ہے اللہ رب العزت رشاد فرماتے ہیں کہ جن کو ہم حکومت ادا فرماتے ہیں تمگرت دیتے ہیں اقتدار دیتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے ان وضبختوں وہ اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اقتدار کی کرشی پر بیٹھنے کے بعد ذمہ داریاں کیا ہیں اللہ رب العزت جللہ مجدو الكریم نے پہلی ذمہ داری یہ ارشاد فرمی اقام الصلاة وہ نماز قائم کرواتے ہیں یہ نہیں کہ خود صرف نماز پڑھتے ہیں حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز قائم کروائیں لوگوں کو نمازی بنائیں وآدہ وزکاة اور زکاة دلوائیں صرف یہ نہیں کہ اپنی زکاة دیں بلکہ زکاة دلوائیں وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم کریں جو خود نیکی پر نہیں چلتے جنہیں نیکی کا پتہ نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا حکم دیں وَنَهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ اور ہر برائی سے وہ رکھیں یہ چار ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے صاحب اقتدار لوگوں کے ذمہ لگائی ہیں قرآن مجید میں آپ چھتر سال سے ہمارے جو حکمران آئے ہیں جتنے گزر چکے ہیں جو موجود ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی ان چار ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے کسی نے نہیں کیا اس لیے جب تک علماء نہیں آگے آئیں گے دیندار نہیں آئیں گے اس وقت تک دین کیسے رافظ ہو سکتا ہے اور یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ملک کی ترقی معاشی استلاحات الحمدللہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جب تک علماء کی کیا خلفائے راشدین علماء نہیں تھے وہ عالم نہیں تھے ان سے بڑا عالم کون اور سکتا ہے تو جب تک خلافت الراشدہ کا نظام رہا ہے وہ حکمران رہے ہیں اس وقت وہ دور تھا کہ جب زکاة لینے والے نہیں ملتے تھے اب بھی انشاءاللہ اللہ لذیب جب اسلام آئے گا تو یہ گلیاں سڑکیں کیا چیز ہیں ان کی تو کوئی حسیت ہی نہیں ہے الحمدللہ اسلام ہر انسان کی فلاہ و بیبود کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کامل اور اکمل دین ادا فرمایا ہے زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو ہماری مکمل رہنوائی کرتا ہے لیکن ان لوگوں نے چھتر سال چھتر سال ملک کے ساتھ ظلم و زیادتی کی خاص طور پر میاں نواز شریف کے متعلق دو بات تین باتیں مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کے بیان ایک تو ہمارے ملک کے اندر آپ جانتے ہیں کہ آج تک سودی نظام چل رہا ہے اور اس سودی نظام کی یہ نبوست ہے جو ہم دن بہ دن مقروض ہو رہے ہیں جو قضاء لیتے ہیں سود جو ہے وہ اس سے بڑھ جاتا ہے اصل رقم اداعی نہیں کر سکتے صرف سودی سود ادا کر رہے ہیں قدرہ اصل اداعی نہیں کر رہے ہیں تو یہ سب اس کی نحوصد ہے اور وفاقی شریعہ دالت نے یہ قانون پاس کیا کہ ملک سے سودی نظام کو ختم کیا جائے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر اسے جالن کر دیا اور اسے روک دیا ایک بات دوسری آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل قاتل کو سزائے موت پر پابندی تھی یاد ہے کہ نہیں قاتل کے ساتھ ہمدردی کیوں ہے میاں نواز شریف کی الفاظ مجھے یاد ہیں اس نے کہا کہ ہم عالمی برادری کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن عالمی برادری کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں دیکھیں کہ ایک قاتل جس نے دس آدمیوں کو بے گناہ قتل کیا ہے ان دسوں کے ساتھ تو ہمدردی کوئی نہیں اور اس قاتل کے ساتھ ہمدردی ہے کہ اس کا سزائے بہت نہیں دینی کتنا بڑا ظلم ہے کتنی بڑی زیادتی ہے اب پھر ان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اسی طرح جترے بھی ہمارے اسلامی قانون ہیں یہ غیروں کے غلام ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جسے آپ عربوں کھربوں قرضہ لیتے ہیں اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں اس کی عربات مانے گے اس لیے برادران اسلام اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اپنے دین کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ یہ احساس دلوں کے اندر پیدا کریں اور اس پیغام کو صرف اپنے تک نہیں ہر جگہ اس پر پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر ووٹ دو اصل حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو جمہوری نظام ہے نا ووٹ والا یہ اسلام کے خلاف ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے محبوب لوگوں کو ارشاد فرما دو کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں اس کا سیتہ جواب کیا ہے برابر نہیں ایسا سوال ہے کہ اللہ رب العزت اس کا جواب نہیں دیا اس لیے کہ جواب اتنا فاضح ہے کہ جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں علم والا اور بے علم برابر نہیں تو اس جبوری نظام کے اندر عالم کی اور جاہل کی ووٹ برابر ہے یا نہیں ہے اللہ رب العزت تو فرمارا کہ وہ برابر نہیں ہے لیکن انہوں نے عالم اور جاہل کو برابر قرار دے دیا ہے جب تک خلافت راشدہ کا نظام رہا ہے مجلس سے شورا ہوتی تھی علماء دین کو صحیح سمجھنے والے وہ حکمران مقرر کرتے تھے عام آدمی کی حکمران مقرر نہیں کرتا تھا جسے پتہ ہی نہیں ہے ووٹ کی حسیت کیا ہے وہ کیا حکمران کو مقرر کرے گا اس لیے انشاءاللہ جب یہ اسلامی نظام آئے گا تو ہم اس کو بھی تبدیل کریں گے اور صحیح اسلامی اس لئے بار انشاءاللہ حکمران ہوں گے اللہ رب العزت جللہ مجدون کریم آپ سب حضرات کو اس کار خیر کے اندر اور یہ بات یاد رکھیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے انمال آمال بن نیات کہ تمام عملوں کا دار و مدار کس پر ہے اگر آپ اس نیت سے جتنا سفر کریں گے جتنا پیسہ خرج کریں گے جتنی محنت کریں گے کہ ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے خدا کی قسم 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 پر اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا بھی سمرے گی اور آخرت بھی سمرے گی انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو تحریک لبیق پاکستان کا مکمل بربور ساتھ دینے کی توفیق ادا اور ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب شروع میں یہ تحریک شروع ہوئی اس کا پہلا نام آپ کو یاد ہے کیا نام تھا تحریک لبیق یار رسول اللہ لبیق یار رسول اللہ یہ نام تھا لیکن جب اس کو سیاسی جواد بنانے کا اعلان ہوا تو پھر انہی حکمرانوں نے کہا کہ یہ یار رسول اللہ کو ختم کریں اس کی بجائے پاکستان لگائیں تب ہم اس کی رجل سہل کریں گے ان کو اتنا دین کے ساتھ اتنی نفرد ہے کہ تحریک لبیق یار رسول اللہ کو انہوں نے سیاسی تنظیم تصمیم نہیں کیا اور اس کو تبدیل کرا ان کی عذابت اور دشمنی ہے اللہ رب العزت جل اللہ مجدو بالکریم ہمیں اپنے سچے دین کی سچی محبت نصیب فرمائے اس کے لئے محنت اور کوشش کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت آپ سم حضرات کو قدم قدم پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے یہ گھر جو ہے نا یہ بات میں آپ کو بتا دوں عجیب حمد افضل مرہوم جب میں الیکشن پر کھڑا ہوا تھا نا تو انہوں نے یہاں میری میٹنگ کرائی تھی اسی دین کی وجہ سے اور کوئی میرا ان کے ساتھ کوئی برادری تعلق تو نہیں تھا صرف یہی تعلق تھا تو آج ان کے بیٹے الحمدللہ اپنے باپ کے اس مشر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اللہ رکھ رزیل ملید برکتیں عطا فرمائے اور شابت قدمی عطا فرمائے وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین باتیں تو بہت کرنے والی ہیں لیکن وقت نہیں ہے پھر انشاءاللہ کسے ہو